ڈاکٹر حضرات کے ساتھ میں نے خود بات چیت کی ہے ان کے مطالبات پہ تفصیلی گفتگو بھی ہے اور تقریباً ان کے مطالبات مانے گئے ہیں کچھ وہ administrative changes چاہتے ہیں جو ان کو ہم نے گوشت گزار کر آئی کہ یہ اختیار آپ حکومت کے پاس ہی رہنے دیں department کے پاس رہنے دیں اگر کسی کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے اور وہ چار بندے روڈ پہ آکے دھرنا دیں کہ فلانا بندے کو آپ transfer کر دیں تو اس طرح حکومتی نظام نہیں چلتا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر حکومت کے ساتھ کوئی کسی بھی جو ہے ادارے کو یا کسی بھی ملازم کو کوئی issue ہے لیکن اس کو بھی اس چیز کا عدرہ کرنا چاہیے کہ public سفر نہ کریں اگر opی ڈیز بند رہیں گی تو اس کا براہ راست نقصان صوبے کے عوام کو ہوگا ہمارے بریضوں کو ہوگا تو ڈاکٹر صاحب آنٹ سے میری درخواست ہے پوری کابینا کی درخواست ہے کہ opی ڈیز کو چلنے دیں باقی جو ان کے قانونی اور آئینی مطالبات ہیں ان پہ بات چیت کی جائے گی کچھ ان کی جو ہیں ایڈ ہاک کی جو پوزیشنز تھی ان کو ایڈرائیز سے چاہتے تھے جس میں ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک بلوستان public service commission ہم نے بنایا ہے جہاں پہ میرٹ پہ لوگوں کو نوکریہ ملتی ہیں اگر اس طرح حکومت کرتی رہی لوگوں کو ایڈ ہاک پہ برتی کرے گا پھر ان کو جا کے ریگولائز کر دے پھر تو میرٹ کہاں رہے گی پھر ہمارے نوجوان جو ڈگریاں اپنی ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں تو ان کو کیسے موقع ملے گی ہر کوئی وزیر یا سیکریٹری آ کے اپنے لوگوں کو جو ہے ایڈ ہاک پہ برتی کرے گا پھر جو ہے وہ درنے پہ بیٹ جائیں گے پھر ان کو ریگولائز کر دے گا کچھ چیزیں ہیں جن پہ ان کو وسیع نظری کے ساتھ نظر کے ساتھ جو ہے ان کو دیکھنا ہوگا ان پہ جو ہے بات کرنی ہوگی خدا نہ خاصتہ کچھ ایسی چیزیں ہم نہ کریں کہ جو بعد میں جا کے ہمارے لیے جو ہے وبالجان بنیں اب اگر ہم ڈاکٹروں کی برتی وہ میرٹ پہ نہ کر سکیں تو ہم اتنے مریضوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں اس میں ہم سب کو جو ہے ڈاکٹر ادرات کے پاس جانا چاہیے ان کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑنے چاہیے کہ جو مطالبات جائز ہیں حکومت حاضر ہے ابھی بات کرنا چاہیے ہم کر لیں گے لیکن جو مطالبات ڈویبل نہیں ہیں جس کی قانون میں اجازت نہیں دیتا اگر ہم خدا نہ خاصتہ اگر یہ ایک سو چوراسی بند ہے جو ضرورت کے تحت اڈاک پہ برتی ہوئے تھے کوورڈ کے بیچ میں اگر ہم بغیر کسی چیک کے ان کو ریگرلائز کر دیں جو باقی دو تی نظار بیروزگار ڈاکٹر ہیں وہ احتجاج پہ آئیں گے پھر حکومت کیا کر رہا ان کے ساتھ پھر جا کے ان کو نکال دیں تو ایک پولیسی بنی ہے جو ہے ہمارا اصول ہے پھر دنیا میں جہاں پہ بھی برتیاں ہوتی ہیں وہ میرٹ پہ ہوتی ہیں دنیا جو ہے میرٹ کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے اور ہم جو ہے جو ہے دھوک کے ساتھ سے لوگوں کو برتیاں کریں تو پھر یہ تو میرے خاصل سے جو قابل اور لائق لوگ ہیں ان کے ساتھ نانسافی ہوگی تیکیو ویرے مچ